شہاب الدین غوری نے جب غزنی میں اپنا اقتدار مستحکم کیا تو انہوں نے دیکھا کہ سندھ اور ملتان کی علاقوں میں بے دین اناثر بہت سرگرم ہو گئے ہیں جن کی اثرات خود غور کے علاقے میں بھی نمائع ہیں شہاب الدین نے ان بے دین اناثر کی سرکو بھی کرنا ضروری سمجھا چنانچہ پانچ سو اکتر ہجری با مطابق گیارہ سو پچھتر عیسوی میں انہوں نے اپنی مملکات سے نکل کر پہلا حملہ کیا اور ملتان اور اچھ پر قبضہ کیا پانچ سو پچھتر ہجری با مطابق گیارہ سو اناسی عیسوی میں پشاور فتح کیا اور اس سے اگلے سال پورے صوبہ سندھ پر شہاب الدین کی حکومت قیم ہو چکی تھی شہاب الدین غوری نے پانچ سو ستاسی ہجری با مطابق گیارہ سو بیانوے عیسوی میں بھٹنڈہ پر قبضہ کر لیا پانچ سو اٹھاسی ہجری با مطابق گیارہ سو بیانوے میں انہوں نے اجمیر قرآن اور سمانہ کے علاقے فتح کیے قرآن دیلی سے ستر میل دور ہے ان تمام مہمات میں قطب الدین عیبق بھی شریک تھے اس کے بعد شہاب الدین غوری نے قطب الدین عیبق کو قرآن کا حاکم اور ہندوستان میں اپنی فوج کا سالار بنایا اور خود غزنی واپس چلے گئے قطب الدین عیبق بہت عالی پائے کے منتظم اور بہت جری سالار ثابت ہوئے انہوں نے کمال خوبی سے اپنی فوج کو ترتیب دیا اور اسی سال دیلی پر حملہ کر کے اسے پرتوی راج اور کھانڈے رائے کے رشتہ داروں سے چھین لیا کچھ عرصے بعد میرٹ کی سڑکوں پر بھی اسلامی فوج گشت کر رہی تھی پانچ سو نواسی ہجری با مطابق گیارہ سو ترنوے عیسوی میں قطب الدین کلہ کول یعنی علی گھر تذکیر کر چکے تھے اسی سال قطب الدین نے دیلی کو اپنا دار الحکومت بنا کر تمام مفتوہ شہروں میں اسلامی قوانین نافذ کر دیئے شہاب الدین پانچ سو نوے ہجری با مطابق گیارہ سو چورانوے عیسوی میں پھر ہندوستان آئے انہوں نے کنوج کا راستہ اختیار کیا کنوج اور بنارس کا راجہ جیچاند بڑی فوج لے کر آیا اس فوج میں تین ہزار ہاتھی بھی تھے قطب الدین پچاس ہزار سپائی لے کر شہاب الدین کی مدد کے لیے پہنچے شہاب الدین نے اپنے لائک سالار کا مہتھا چومہ اور اپنے ہراول دستے کے طور پر آگے روانہ کر دیا جیچاند نے گولیار بدائیوں اود اور بہار کے راجاؤں سے مدد حاصل کر کے بڑی فوج اکٹھی کر لی تھی اٹاوہ سے شمال میں جندوارہ کی مقام پر جیچاند کی فوج جمع ہو گئی قطب الدین اپنا ہراول لشکر لے کر تیزی سے آگے بڑھے اور شہاب الدین غوری کی فوج کے میدان جنگ تک پہنچنے سے پہلے ہی دشمن پر ٹوٹ پڑے زبردست لڑائی میں ہندو فوج کی قدم اکھڑ گئے قطب الدین مہر تیر انداز تھے انہوں نے راجہ جیچاند کا نشانہ لے کر جو تیر چھوڑا وہ سیدھا راجہ کی آنکھ میں پیوست ہو گیا راجہ اُلڑ کر اپنے ہاتھی سے گر پڑا اس کے گرتے ہی بھگدر مچ گئی اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا اس کے دیو پیکر ہاتھی ہواس باختہ ہو کر اپنے ہی سورماوں کو روند رہے تھے بعد میں جیچاند کی لاش بڑی دکتوں سے تلاش کی گئی اور اس کو اس طرح شناکت کیا گیا کہ اس کے دانت سونے کی کیلوں اور تاروں سے بندے ہوئے تھے مسلمانوں کو مالِ غنیمت میں تین سو ہاتھی ملے ان میں سفید رنگ کا ایک ہاتھی بھی تھا قطب الدین نے یہ سفید ہاتھی شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا غوری نے یہ ہاتھی ایبہ کو واپس دے دیا یہ ہاتھی قطب الدین ایبہ کے پاس ہی رہا اور ان کی وفات کے چاند روز بعد چل بسا شہاب الدین غوری نے راجہ جیچاند کی اس شکست سے پورا فیدہ اٹھاتے ہوئے کنوج، بنارس اور پھر پولیار اور بدائیوں کی علاقے فتح کر لئے اس طرح شمالی ہند کا بڑا حصہ اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا بعد کے برسوں میں قطب الدین نے مزید علاقے فتح کیے پانچ سو ترنوے ہجری با مطابق گیارہ سو پچاروے عیسوی میں انہوں نے گجرات پر کامیاب پہنچ کشی کی اس سے قبل تھنکر یعنی بیانہ کا الہاق کیا انہوارہ یعنی مغربی راج پتانہ پر بھی پانچ سو ترنوے ہجری میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کالنجر اور رتھم بور کے مشہور قلعے فتح کیے پھر کالپی کو بھی اپنے کلم روح میں شامل کر لیا اسی دوران قطب الدین کے ایک لائک مہتائک بختار الدین خلجی نے بہار اور بنگال کو فتح کیا اس کے بعد کامروب یعنی آسام کے راجہ نے اطاعت قبول کی مسلمانوں کی تبلیغ سے اس علاقے میں دو قوموں کوچھ اور میچ کے سردار مسلمان ہو گئے اب سندھ سے آسام تک اسلام کی حکمرانی تھی ساتھویں صد ہجری کے اوائل میں شہاب الدین غوری کو اطلاع ملی کہ دریائے سندھ سے کوئی سوالہ کے دامان تک ایک غیر مسلم قوم کھوکر نے بڑی شورش بپا کر رکھی ہے کھوکروں کی وجہ سے خاص طور پر پشاور اور نواہ کی علاقوں کے مسلمانوں کا جینا دو بر ہو گیا ہے شہاب الدین نے فوج اکٹھی کی اور قطب الدین اہبک اور ایک غلام شمس الدین اطمش کی مدد سے کھوکروں پر چڑھائی کر دی یہ سلسلہ جاری تھا کہ کھوکروں نے کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا لیا ان میں سے ایک قیدی کی تبلیغ سے کھوکروں کے سردار اسلام لے آئے اللہ نے ایک گمراہ قوم کو راہ راست دکھا دی اس کے بعد کھوکر اسلام کے متوالے بن گئے چار لاکھ کھوکروں نے اسلام قبول کیا تاہم ان میں ایک قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا شہاب الدین غوری چھے سو دو ہجری با مطابق بارہ سو چھے عیسوی میں لہور آئے انہوں نے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں قدب الدین کو ملک کا خطاب دیا یہ خطاب عمرہ اور شاہی خاندان ہی کے افراد کو دیا جاتا تھا تقریب سے واپسی پر جیلم کے نوا میں دمیگ کے مقام پر شہاب الدین غوری کو ایک فرقے کے افراد نے شہید کر دیا ان کی شہادت کے بعد غزنی کی حکومت محمود بن یاس الدین کی ہاتھ میں آئی سلطان محمود بن یاس الدین نے قدب الدین عیبق کو پیغام بھیجا کہ آپ ہندوستان کا کل انتظام سنبھالیں گیارہ زی قادہ چھے سو دو ہجری با مطابق انیس جون بارہ سو چھے عیسوی کو قدب الدین عیبق لاہور کے نوا میں دادی موہ کے مقام پر پہنچے ان کی آمد سے قبر لاہور کے شہریوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ ان کے محبوب حکمران لاہور آ رہے ہیں جہاں ایک تقریب میں وہ پورے ہندوستان کی قیادت سبھالنے کا اعلان کریں گے اس خبر سے پورے لاہور میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہر شخص خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو استقبال کی تیاریوں میں لگ گیا حالانکہ یہ جون کا مہینہ تھا اور سخت گرمی پڑھ رہی تھی اٹھارہ زیقادہ چھے سو دو ہجری با مطابق چھپیس جون بارہ سو چھے عیسوی کو قطب الدین عیبق لاہور میں داخل ہوئے اگلے روز ایک تقریب منقد ہوئی اور قطب الدین عیبق کل ہندوستان کے خود مختیار فرما رواب بن گئے با مطابق چھے عیبق